بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیب چینل دیکھنا لے جتاں جتاں بیٹھے ان ملکے چھتے غیر ممالکے جتاں جتاں سارے ہاں دی خدمتے السلام علیکم سہیں کیا آلے ٹھیک ٹاک ہو محسوس تھی دا پیاؤسی جو وصیب چینل دے دے ہوئے کہ بھئی آپ نے گھر دی آواز ہے اپنی دھرتی دی آواز ہے تے دھرتی بھی ہو جیڑی روحانیت دا منبا ہے دھرتی بھی ہو جیڑی حضرت شاہ رکنے آلم دی جا ہے حضرت شاہ شمس تبریز تے حضرت باہدین ذکریہ حضرت موسیٰ پاک پاک مائی اے سارے ہی دھرتی دا فخر ہیں دنیا دا فخر ہیں اسلام دا فخر ہیں تے میرے مہمانہ دی آمدور ابدا سلسلہ جاری ہے جیڑی دو عظیم تے زیوکار ہستی ہیں میرے نال تشریف فرمائیں میرے نال تشریف فرمائیں محترمہ ڈاکٹر آئیشہ عبداللہ صاحبہ موسلم لیک نون دے نال تنگھا تعلقے چیف آرگنائزر ہیں جناب وومین دی ہیں جی چیف آرگنائزر وومین دی ہیں تے انہا دی آمد جیڑی ہے انہا دی گفت کو جیڑی ہے تو ساں دھیر تفہ دیکھ چکے ہو سو آج بھی سونسو ولہ ایک زیوکار ہستی جی کو نا کی چینل دی ضرورتے نا کی شورت دی ضرورتے او عزت تے محبت دے پچھو آن دین جیت ہوئی آن دین بیسیکلی تا ہے کہ بہوٹی جماعت دی نال تعلقے پر اجدہ تار روح جڑے رہے محترم نور الحق جھنڈیر صاحب جناب سیاسی تجزیہ نگار دی حیثیت دی نال ساڑے پروگرام دا سنگار بنتے بیٹن سابق صدر بار میل سی رہ چکے سابق میمبر ڈسٹرک کانسل بھی رہ چکے تے محترمہ اجالہ لنگا صاحبہ بھی تشریف گھنتے آن دے پن تے انہا دینال حسن نواب زادہ تنظیم خان ملے زہی پاکستان تحریک انصاف دینال تعلقے سارے ہاں گل پہلے میں محترم نور الحق جنڈیر صاحب دینال اتنے مہمانی آوے سے انہا دینال سیاسی تکہنی یہ پاکستانی سوال ہے کہ پاکستانی افواج نے انڈیا دا جڑا بیڑا غرق کی تے مودی نے جڑی چالاکی کی تیے سمجھوتا ایکسپرس دے معاملے دے ویچ بمبئی حملے آن دے ویچ تے پاک فوج کو انہیں سمجھے آئی ستے پہے اسے نہیں پاکستانی فوج تے دنیا دی چھٹی اور بہترین فوج ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا میں انہاں نال گزارش کرے ساں کہ این دور اچھے تُساں کیا محسوس کریں دے پہے کہ پاک فوج نے جڑا کام کی تے کیا مودی اپنی سیاسی بسات کو بچامن واسطے حرب استعمال کریں دا پہ یا واقعی ساڑی پاکستانی فوج نے انہاں کو دھتکار دیتے اور انہاں دے خیال سن دیں جناب نور اللک جھنیر صاحب سیاسی تدزیہ نگار بھی ان ایڈوکیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم گول صاحب بڑی بڑی مہربانی وصیب چینل مہربانی کہ او ساکو موقع ڈینن کے اصلاح میں خیالات دا اظہار کر سا ہوں جہاں تک کہ جیڑا پچھلی دفعہ جیڑی ہے میں سرائکی بھنے دا بیٹھا کیوں کو سارا زبان سرائکی ہے سارا چینل سرائکی ہے بلکل 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 خفات اٹھاؤنی بھئی بھئی بیلکل بجائے اکو کے جیڑے اپنا ایچیو کرنا چاہتا آئی اپنا ٹارگیٹ کے میں الیکشن دیتا ہوں دو تو نیکیٹیب اثر بھی ہے اور دے کانگریس دے لوگ سب بہتے ممبر بھی انہوں دے اتراز کرنے دے پین ساڈی فوج دی وہ بھی تعریف کرنے دے پین وہ لوگ بھی دیکھتا دیڈا ساں بڑا حسن سلوک کی تا ہے کہدی دال سارا اسلام بھی ماشاءاللہ سارا اسلام بھی خلفاء راجدین دے وقت ہوئی ہے چیز آنڈی پہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگی قیدیاں کو جنگ گھر گئے ہیں تو انہوں کو آکھا نے تو ساں انہوں نے لوگ سارے کو پڑھاؤ اور تو انہوں نے فوج بھی اس وقت اور ساری موجودہ حکومت تقریباً ایک پیچے کام کریں دے پین ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بسارت تو کام گھند ہوئے انہوں نے فوجی بھی چھول لیتا دے انہوں کو یہ سبق بھی داست دیتے انہوں نے دو جہا سٹھ دے اساں تو آر کو سبق بھی دے سکتے ہیں لیکن اے ساڈی ایک وڈا پانے ہیں کہ اساں جنگ پہل نہیں کریں دے نہیں کریں دفاع اپنا ضرور کریں دے نہ اساں مسلمان جیڈی قومیں وہ کہندوں سے جاریت زبردستی کرانے دی کائلی کائنی لیکن اگر کوئی جاریت کرے سی تو انہوں نے پاکستانی افلاج بھار پور جواب نے وڈیچ لیتا رکھتے ہیں بہری آپ دوست جیڈی انہوں نے آئی آئی بہری آپ دوست کرا جیڈی حشر نشر کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کارنی تینہ نے فوراں پتہ لگیا جو آپ دوست آگئی ہے یعنی مودی اپنی آج ہی میں ہندو ایک بڑی چالپاز قوم ہے انہوں بڑی چالاکی نے آل سا کو ڈامینیٹ کرانے کوشش کی تھی یہ ڈامینیٹ قوم کو لیکن وہ انہوں نے بلکہ انہوں نے الٹا انہوں نے گال پائے گئی ہے یہ خود ڈامینیٹ تھی گئی ہے یہ سارا کریڈٹ ساری فوج کو پہلے ہیں ساری فوج کو پہلے ہیں ساری ایئرپورس ہوئے ساری نیوی ہوئے ساری آرمی ہیں سارے ماشاءاللہ بڑے بڑے اسلام تا ہے جی جی اصدا اگر اگر مار وجود جناب پروگرام دے دے پیوی ام ڈی گل دن آل تے محترم نورو لگ جنڈیر صاحب ایڈوکیٹ ہائی کوڑتے سیاسی تجزیہ نگار دی حیثیت دن آل سارے کو لیں ڈاڈے سونے اندازز اپنے خیالات دا اظہار کریں دے پیوی محترمہ ڈاکٹر آئیشہ عبداللہ صاحبہ کل میں گزارش کرے ساں کہ او بھی اپنے خیالات دا اظہار کریں پر ای بریک دے بار بریک جناب پروگرام دے دے پیوی ام ڈی گل دن آل سارے دو زیوکار مہمانہ دا اضافہ تھی گے سارے گل پہلے تشریف فرمائیں محترم نور علاق جنڈیر صاحب سیاسی تجزیہ نگار تے ایڈوکیٹ ہائی کوڑ تے وال سابق صدر بار میل سی سابق ممبر ڈسٹرک کانسل جناب تے وال انہا دن آل جڑی زیوکار ہستی پہلے تو تشریف فرمائیں محترم ڈاکٹر آئیشہ عبداللہ صاحبہ مسلم لیک نون چیف آرگنائزر وومن تے وال ہون زیوکار ہستی ہیں چھیک اضافہ بھی آئی تھی گے محترمہ اجالہ لنگا صاحبہ سرائکستان نیشنل فرنٹ دی چیئر پرسن ہیں تے جڈنڈا میں ملتان آیا اج انہا دی میرے پروگرام اچھے پہلی جی خوشام دی دی آگ سکتا اجالہ لنگا صاحبہ خوشام دی دا آپ کو بہت شکریہ تینکیو کس بات کا آہ وصیب نے یاد کیا اور خطے کی آواز انشاءاللہ تعالیٰ آپ نو ڈاوٹ کے بہت اچھے طریقے سے اٹھا رہے ہیں جناب اجالہ لنگا صاحب دنال جی زیوکار ہستی ہے پاکستان تحریک انصاف نوجوانہ دی جماعت نوے پاکستان دی جماعت ہونتی کر کیا جیا نوے پاکستان ترقی آفتہ ہے پرانا پاکستان ترقی آفتہ ہے ہی واسطے تشریف فرمائے نواب زادہ تنظیم خان ملے زی پاکستان تحریک انصاف دنال تعلق ہے سوال جواب دا سلسلہ اشرو کریندہ پہاں نور علک جنڈیر صاحب نے پاک فوج دی تعریف کی تی ہے تے آئیشہ عبداللہ صاحبہ مسلم لیگ نون دی چیف آرگنائزر سارے کل تشریف فرمائے انہا کل میں پوچھ دا پاکستان مسلم لیگ نون دی حکومت رہ گئی ہے ترہی دفع رہ گئی ہے لوتی آئی اکسیریت نیال بھی رہ گئی ہے میرے علاقے دا مسئلہ جڑے ہیں بھکھے روزگار ہے دوامہ دا کہاتے پانی کڑوہ خراب ہے حقوق دی جنگ ہے وسیب چینل لڑدہ پہ نوکر ایم ڈی گو لڑدہ پہ تے اتھان دے جڑے مقامی سیاسی سرائی کی مضبوط جماعتیں او بھی ہیں تو آئیشہ عبداللہ صاحب میں سوال کرے سا آخر ترے ادوار دے ویچ انہا نے سوبے دی گال کرتے او میں تا پیپل پارٹی نے بھی سوبے دی گال کیتی ہے لیکن نہ او بنا سکے نہ اے بنا سکے تے ایدہ کیا ہے آخر تے ہن کیا انہا کو نظر آندہ پہ کہ پاکستان تحریک انصاف یا تا ظل فکار علی بھٹو شہید کو لوکہ نے جھولی بھرتے ووڈ دیتے ہیں یا بھل پاکستان تحریک انصاف کو آئیشہ عبداللہ محسوس کریں دے پہ ان کے پاکستان تحریک انصاف سوبہ بنا دے سی اتھا دے رحمان والے ہر وسیبیوں کو ہوندہ حق دے دے سی کڈڑن آئیشہ عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ مجھے یاد رکھتے ہیں اور میرے پوائنٹ آف ویو کو عوام تک ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں وسیب کر آپ کی بہت مشہور ہوں پہلی بات تو جھنڈیر صاحب نے جو باتیں کی پاک فوج کے ریگارڈنگ پہلے میں تھوڑا اس پر روشنی ڈالج جانگی کے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور جو ایک منوپلی مودی نے چلائی تھی پاکستان کے خلاف اس کو بڑے شاندار طریقے سے جو ہے پاکستان پاکارمی نے جو ہے اسے فلاپ کیا اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے پاکارمی نے ان کو چارو شاہ نے چت کیا اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہی کو جو ہے جو وہ ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے کہ ہم کسی بھی طرح کر کے پاکستان کو دنیا کے سامنے برا بنا دیں گے اس میں بری طرح وہ ناکام رہے ٹھیک ہے اس میں میں اپنے سیلیوٹ کرتی ہوں پاکارمی کو وہ ہمیشہ ہر جگہ ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں اور ہمیں آہ شیلٹر پروائیڈ کرتے ہیں دوسری بات آپ نے مجھ سے کوسچن کیا کہ آہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ صوبہ بنا پائے گی یا نہیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ آپ میرا خیال ہے کہ ہم نے تو اس قرارداد کو پاس کر دیا ہے باتی جتنی تحریکیں چل رہی ہیں جس میں یہ نور لنگا گی ہیں جس میں اور سرائکستان پارٹیز اور بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح سرائکستان پارٹیز ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہم نے قرارداد پیش کر دی ہے اس میں ہم نے اپنا بھی قرارداد دے دی ہے کہ آپ کو یہ دو صوبے بنانے چاہیے اور تاکہ جو ہے ساؤس پنجاب کو زیادہ سے زیادہ فیصلیٹیٹ کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ ان پارٹیز کو نون لیگ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آکے اس کی جدوجہد کرنی چاہیے دوسرا آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بھاری اور بہت سارے ووٹ لے کے آئے آئے دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک selected وزیر آدم ہے اور اس کو ان ان کو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ابھی تک حکومت سنبھل نہیں پا رہی ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اس چیز کو تنبھال ہی نہیں پا رہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ تھوڑی سی بات ایک میں خاص پوائنٹ کے اوپر فوکس کروں گی وہ نے پچاس ہزار روپے پہ جو ٹیکس ہے ختم کر دیا ہے لیکن پچیس ہزار روپے پہ ٹیکس لگا دیا ہے یعنی کہ کسی نہ کسی طرح غریب کو پیسنا ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں جس بندے کی صرف انکم ہی پچیس ہزار روپے سیلری ہے اگر وہ سیلری نکالتا ہے تو وہ تو وہاں پہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ان کا ایجنڈا غریب ختم کرنا ہے یا غروبت ختم کرنا ہے غریبہ واسطے پنجھال مکام ہوا میں وہ کدھر ہیں گھر کہاں ہیں اب گناہ نے تو لوگوں کو گھروں کو جو ہے بلکل مصمار کر دیا لوگوں کے روزگار ختم کر دیا آپ دیکھیں ایک کاروباری بند میں خود بھی ماشاءاللہ ایک بزنس رن کرتی ہوں تو کاروباریوں کے لیے اتنی زیادہ پرابلم پیدا کر دی گئی ہیں اتنی زیادہ ان کو پریشرائز کر دیا گیا یقین کریں کہ ہم بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی مقامی جماعتیں ماشاءاللہ کافی ہون کم کریں لے پین انہا کو کیا توقع ہے جو انہا کو تا چاہیے دے نا وزیراعظم سڑوا ہوئے کہ بھئی آپ بھی بتائیں آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں مقامی سرائیل کیوں کہ ہم نے پلیٹ فارم دے دیا ہے ہم نے نون لیک نے کہا ہے کہ ہم تو صوبہ بنانا چاہتے ہیں جس کی وہ لولی پاپ دکھا کے عمران خان صاحب آئے تھے وہ لولی پاپ اب اس کو پورا کریں وہ بات پوری کریں یا پھر جو ہے ریزائن دے دیں کیونکہ یہ بار بار کہتے ہیں بات بات پہ کہتے ہیں ریزائن دے دو ریزائن دے دو تو اب یہ اس پہ خود عمل کریں اور ان کو چاہیے کہ یہ یا تو لوگوں کے ساتھ سچ بولیں یا یہ تو خود کہتے ہیں کہ میں تو یوٹن کا بادشاہ ہوں یوٹن لینا کوئی بری بات نہیں ہے ایک ترائے دفتہ کوئی اقتدار ملے تو اس کا کیا کہتے ہیں بلکل کوئی ایفٹ کی آپ یہ دیکھیں ہم نے چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈن ختم کی ہم نے ہاؤسپٹل یہاں پہ بنائے منجاب میں اس ٹائم سب سے زیادہ ہاؤسپٹل ہیں ٹھیک ہے ایڈوکیشن کا سسٹرم ہم نے اب کیا دیکھیں ہر چیز آتی ہے ایک دم سے آپ کہیں گے تبدیلی آج ہے وہ تو نہیں آت سکتی نا لیکن الحمدللہ آپ دے سکتے ہیں کہ پرانا پاکستان پاکستان is much better than نیا پاکستان اوکے جناب محترمہ ڈاکٹر عائشہ عبداللہ صاحبہ ڈاپین مسلم لیگ نون دی طرف مویلہ ہے محترمہ اجالا لنگا صاحبہ دا سراکستان نیشنل فرنڈ چیئر پرسنن انہا کو سوال کریں دا کہ آخر تسان اپنی اینا جماعتہ کو قومی دھارے چی کیوں نہیں ہوئی گھننا دے تے یا تا نون نال ملنا پوسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں وسیب اور ایم ڈی گل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آدھا کروں گی کہ کسی نہ کسی صورت میں آپ وسیب کے مسائل سرائکی وسیب کے جتنے بھی مسائل یہاں پر چل رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی رنگ میں آپ کا چینل بہت ضبردس طریقے سے ہائلائٹ کرتا رہتا ہے نو ڈاؤٹ اور بات بات میں کرنا چاہوں گی کہ قومی دھارے میں آہ سرائکی جماعتیں جو ہیں وہ کیوں آہ شامل نہیں ہو جاتی آہ سب سے پہلے تو بات یہ آہ سینیریو ہم یہ دیکھیں گے کہ آہ قومی دھارے میں اگر ہم شامل ہونے کا سوچیں بھی جی جی آہ تو اس کا کوئی نہ کوئی definitely کوئی parameters ہوں گے کوئی نہ کوئی background ہوگا کچھ نہ کچھ rules regulations ہوں گے اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتی ہوں جی جی وہ mentality match ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ایک وقت کا کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے کچھ نہ کچھ parameters ہوتے ہیں گفتگو کے یا کسی آہ اور چیزوں کے آہ تو آہ اگر ہم بات کریں آہ نون لیگ کی آہ تو سب جانتے ہیں کہ تین مرتبہ اقتدار میں آئی جی اور آہ اقتدار سے جب یہ آخری مرتبہ یہ لوگ آہ نون لیگ کی جماعت جب اب یہ دو ہزار اٹھارہ میں final ہوا ہے ان کا جو بھی ہے سب کے سامنے ہیں تو اس وقت سرائی کی وسیب میں کیا issues تھے آپ history اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی فنڈز جو ہیں وہ ہر سال کی base پہ allowed ہوتے تھے وہ واپس جا رہے ہوتے تھے at the end آپ کو ہر ہر سال کی history مل جائے گی اور ثابوت کے ساتھ ملے گی باقی دیکھیں بات کریں اچھا موسیقی 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 مہترمہ ڈاکٹر عائشہ عبداللہ صاحب تشریف فرمائے نواب زادہ تنظیم خان ملے زائی پی ٹی آئی دے جی میں لے بھریکتے کیا ہم تک گال کریں دی پہا ہنو اجالہ لنگا صاحبہ انہاں دی گفت گشوند تھے وال تنظیم صاحب نال سوال جی اجالہ صاحبہ بولیں جی میں بات کر رہی تھی ہماری جو political parties ہیں ان کی progress پہ کہ ہم کیوں نہیں ان میں خدا نخواستہ ہم زم کیوں نہیں ہوتے یا ہم علاقائی سیاست میں قومی سیاست میں کیوں شامل اور کیسے ہمارا مائنڈ ہے کہ ہم شامل ہوں گے نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو نون لیگ کی جو مطلب profile ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن میں بات کروں گے اپنے وسیب کو لے کے کہ ہمارے وسیب میں نون لیگ نے کیا کس طرح سے کام کیا اور کیا کیا اب آپ تعلیم کے شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ جیسے ملتان سے نکلیں گے مصفرگر کروس کریں گے آپ کو پسماندگی کی ایک ایسی مثال نظر آئے گی جو آپ نے کہیں نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی اور دانش اسکول سسٹم کا کیا حشر ہوا اور وہاں کی عمارتوں کے جا کے کھنڈر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے آپ صحت پہ بات کر لیں کہ ہماری مائیں مجبوراں جو ہے وہ جھاڑیوں میں جا کے بچوں کی پیدائش کرنے پہ مجبور ہے یہ کوئی پرانے واقعات میں نہیں بتا رہی ہوں انفورچنیٹلی یہ نئے بلکل میکسیمم پچھلے پان سال کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں پانی دیکھ لیں آپ شہری علاقوں میں آپ اندرونے شہر چلے جائیں آپ کو ساپ پانی سارا کسور نون لیگ نہیں سارا کسور ایزے ہول میں وہیں اسی طرف آ رہی ہوں لیکن نون لیگ زیادہ اس حساب سے ہے کہ وہ پچھلے تین سال جو ہے تین مرتبہ تین مرتبہ فلی اقتدار میں اور پنجاب پہ کب سے کبزہ ہے نون لیگ کا وہ جس طرح سے بھی ہے ووٹ کی صورت میں ہے یا مینڈٹ کی صورت میں ہے یا کبزہ گروپ ہے وہ جیسے سب کو پتا ہے آپ پانی کو دیکھ لیں ملتان سٹی کے اندرونے علاقوں میں آپ چلے جائیں آپ کو گھروں میں صاف پانی نظر نہیں آئے گا آپ کو بچوں میں ہپٹائٹس کی ریشو نظر آئے گی ایک اچھی خاصی آپ ہسپٹلز کا وزٹ کر لیں اور اگر ہم مزفرگڑ کو کروز کریں تو پانی کی صورت حال جو میں نے دیکھی ہے وہاں پہ نوزائدہ بچے بھی پانی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہوئی میں نے دیکھی ہے تو آپ نون لیگ کو دیکھ لیں اچھا پیپلز پارٹی کی طرف اگر ہم آئیں آہ تو پی پی انہیں بھی پہلے آہ آہ ظلفقار علی بھوٹو صاحب نے آہ بیریسٹر تاج محمد خان لنگا صاحب سے وعدہ کیا سرائی کی آہ صوبے کا آہ وہ آپ کے سامنے ابھی تک تقریباً تیس پینتیس سال سے زیادہ کرسہ گزر چکا ہے اس کے بعد محترمہ آہ جو ہماری محترم ہیں انہوں نے وعدہ کیا آہ وہ آپ کے سامنے زرداری صاحب نے آہ سرائی کی بینک کا وعدہ کیا پھر بلاول بھی یہاں پہ آ کے نعرے تو لگا گیا لیکن انفورٹنیٹلی ابھی تک لولی پاپ لیکن پی ٹی آئی آہ نے بھی اگر یہی ہمارے ساتھ سلوک روا رکھا تو جہاں ہم شہباز شریف کا راستہ روک سکتے ہیں ہم انہیں شہر میں داخل ہونے سے منع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نو ڈاؤٹ ڈیموکریسی ہے ہم لوگ عمران خان صاحب کا آہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی راستہ روکیں گے پانچ سال دور نہیں ہیں اوکے جناب اجال علنگا صاحب اگال کرنے پہ نواب زیادہ تنظیم خوام ملے زیب پاکستان تحریکین صاحب دے جناب نوندہ نکتہ پی ٹی آئی اپنا اجال علنگا صاحب کیا خیص ہو کیا ساتھ باپ پیلت میں امڈی گل صاحب توارہ شکریہ دا کرے ساتھے نال وصیب ٹی وی دا شکریہ دا کرے ساتھے جنا نے ایسا کوئی موقع دیتا جی جی میں اتھے جواب لیونا چاہنا جی جی مازی دے جماعتا رہی ہیں جی جی چاہے او پیپل پارٹی ہے چاہے مسلم لیگ نونے جی جی اندے گل پہلے مسلم لیگ نون تے پیپل پارٹی گل پہلے ڈوہزار ہک دے بیجے چے مسلم لیگ کاف بھی آئی ہے جی جی مسلم لیگ کاف نے ملتان دے بیج جنوبی پنجاب دے بیج کم کتے ہن جن دے بیج انہوں نے ہوسپیٹلز دیتی ہن کارڈیالوجی دیتی ہن ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو دیتی آئی جی جی انہیں بعد ڈوہزار آٹھے جی میں الیکشن دیا تو آصف علی زرداری صاحب آگئے تو پنجاب دے بیج شباشیف صاحب آئے ٹھیک ہے پائنچ سال اوہ تے پائنچ سال اگلے جی محترمہ نے آکھا کہ جی اسا قرارداد منظور کی تی ہے جی کہ سریکی صوبے واسطے جی محترمہ کون آئیشہ صاحبہ نے اچھا اچھا انہیں اے کہ تی کے جی پانج میں کو اے دس انچس لوہزار راہ کو گھنکے دوہزار اٹھارہ تک جی جی اے لوگ کتے سوتے ہو یا انہوں والے انہوں لوگوں نے صوبہ کیوں نہ بڑھایا ہے چھیک انہوں والے انہوں والے انہوں کو صوبے دے وسط قرارداد منظور کیوں نہ آئی آئی آج انہا کو جیڑے ویلے عمران خان دا ہیک ویجن آیا عمران خان صاحب عوام دے فیصلے نال اقتدار چائن تو آج انہا کو صوبہ یاد اندھا پیئے اے صرف وہا قصہ ہے کٹ پتلی وجامنہ عوام کو ہیک کٹ پتلی وجامنہ ہوندے یا دک دکی وجامنہ ہوئے کٹ پتلی اللہ تماشے دکھاونا اچھا ٹھیک ہے انہا دا صرف وہ وطیرہ بن چکے کیونکہ انہا لوگوں نے جھوٹ بولنا ہے این سواب سمجھ گی دے نمبر ایک ایک بریک دے بات آنا پیانا تارے گل پروگرام ڈے دے پہوے ایم ڈی گل دنال گینوں سے ایک چھوٹا جب بریک جناب ایک باری بل توڑا بھرہ ایم ڈی گل آزی رہے پروگرام ڈے دے پہوے ایم ڈی گل دنال نباب زادہ تنظیم خان ملے زہی پاکستان تحریک انصاف دے گال کریں دے پیانا انہا دی گفتوں کو سن دیں جی صوبہ ڈے سو یا کہنا ڈے سو بس انشاءاللہ لوگوں کو روزگار ڈے سو یا ایم ڈے بس میں انہا دی گل دا بھی جواب دیتی میں نے توڑی دنال دیسا انشاءاللہ جڑی عمران خان صاحب نے گال کتی ہے کہ ساکو عمران خان صاحب تے بھروسہ ہے لیکن جڑے دائیں بائیں لوگ ہیں سر جی اگو بولو انہا دی انشاءاللہ انہا دی میں وعدہ کتا ہے کہ چھوٹا مہینے دے وچ وچ ملتان دے وچ سیکٹریٹ بن ویسی جی جی اوہی انشاءاللہ بن سی ہنا مسلملہ نون دی سازش توں چھوٹا مہینے بن سی ہڑتا ڈاوہ مہینے سکتی ہے انہا دی سیکٹریٹ ساری یعنی کی جون تک آئی پہ یہ اچھا کہ جنوبی پنجاب انہا دی سازش توں ہناد احسن اقبال صاحب نے ایک سازش کی تی ہے سازش احسن جا کہ جنوبی پنجاب صوبہ نہ بنے انہا نے ایک نمہ دھونگ رچا لیتا ہے کہ جی بہاولپور کوئی امتہائی سازش کتی گئی انہا نے ایک ہی کو بنا کے دکھا دے انہا نے گال کی تھی بی بی ذرا بات بھی سن لیں میں نے تو ابھی آپ کی بات میں بولنے کی تھی پہلے بات بھی سن لیں ملت احسن اقبال صاحب کا نام لیں گے انہا نے اکیتا ہون اے لوگ آدھے پہن کے جی ایسا قرارداد منظور کی تھی پائن سال دے ستے رہے ہیں لوجی گال میں انہا دی کریس ہے انہا کے کہ نہیں انہا نے بھی قرارداد پیش کی تھی ہی تو پیپلز پار ٹی وی نال ہی انہا دے تو جو ہیں کتے ہیں پانچ سال پانچ سال پانچ سال اور پانچ سال نہیں اس بات کا جواب دے ہیں جو گل صاحب نے آپ سے کیا ہے انہا نے کہا دیتا ہے پانچ سال انہا نے جڑے لڑ دے رہے ہیں ہون آکے انہا کو سوبہ یاد آیا ہون عبام دے کو انہا کو ہوش آن دے پیئے پانچ سال دا سالے کین ستے رہے ہیں آج ایک بڑی جس کے لے دے پہنے آپ یوںٹر کے پچھے ہوئے ہیں آپ یوںٹر کے پچھے ہوئے ہیں آپ یوںٹر کے پچھے لینا کوئی بات ہی لیں ہے آپوں نے کہتے ہیں جہلے ہسپتال پہلے بڑھے ہوئے ہیں انہا تمہیں سال کام کر رہے ہیں ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا یہ آپ کر رہے ہیں ذاتی اجائداد ہوئے اے اوندے بات ایک آل کریں ان کے ایسے جنوبی پنجاب دے ویچے ہسپتال لیتے ہیں میں کوئی ایڈ سن کے انہوں نے کیڑے جنوبی پنجاب دے ویچے ہسپتال لیتے ہیں آئے میں گنوا ہوں آپ کو کون کوئی ہسپتال دیئے ہیں بندہ بیمار دینے ہیں ان کو یا ملتان نیستر ہسپیٹل ایس گین کے آنے ہیں یا بہاول پر گین کے آنے ہیں جتنی درے بندہ ملتان یا بہاول پر پہنچے ہیں اتنی دیرے بندہ بھی ختم تھے آپ کی پیسے میں کیا کر گیا آپ کی پیسے میں کیا کر گیا آپ کی پیسے میں کیا کر گیا آپ کے پر پیسے ہیں پر ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ میٹرو کا آپ کو بڑا جنگلہ بس کہتے تھے آپ کترے کہاں تک آپ کا اسٹیمیٹ پہنچ گیا اور ابھی تک جنگلہ بس کیا روڈ سے خالق بری کر دیا یہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ شباہ شریف لادہ جو ہمارے لئے آپ کے چیوے مکھائے تو شباہ شریف مکھائے تو شباہ شریف مکھائے آپ اس قابل تک تو ہے نہیں یہ صورتحال ہے کارکنہ دے درمیان حالات سا کو خطرہ انڈیا دے نہ لے یا اپنے لوکن دے نہ لے میری گزارش یہ ہے کہ سالہ بولک یہ لے بنا اٹھتالی یہ چاہے تو کہہ دے عظم محمد علی جناہ صاحب یہ لیں وہ فاؤنڈرانی بولک دے انہا بنایا لیکن اللہ تعالی نے انہوں کوئی محلت نہ دیتی جس کوئی حکمت ہو سی کہ وہ ملک کو اپنا ٹائم یا یہ ملک کو صحیح ٹریک تے نہ چلا سنگے اور اللہ کو پیارے تھی کہ انہوں نے مقابلے نہرو خاندان آئی وہ ہون تک بھی وہ مطلبے آج تو مطلبے بی سال پہلے تک بھی وہ نہرو خاندان کا انگریس حکومت کرنے دی رہی ہے ہندرا گاندھی حکومت کرنے دی رہی ہے نہرو خود بھی ان ملک کو بڑا مضبوط کرتے گیا وہ ہندوں نے کھامش حل ہندو رہی ہے دونچہ سارے لیڈا رہے لیا کہتا رکھا وہ بھی شہید تھی گیا جی ہم بالکل اندھے بعد سارے ملک دیڑے نا ایک دیوے کشتی ایک پانی تیر دیتے ڈاما ڈول ٹی ٹی تے بڑی بوری حالتوں دیئے کنارہ لگونوں دواستے بڑا مشکرے سارے ملک اندھے ڈاما ڈول ٹی گیا کہیں لے کوئی جمہوری حکومت دے نہ آتے آگئے سارے کی جماعتان دا بھی اندھے ویچ دا سنو کیا رول ہے کیا کر سکتے میں دی پہنڈی گدا رہی تے سنو نا جی اندھے چھ پر ایک پروگرام دے دے پیوے امڈی گلے نال گینوں سے ایک چھوٹے چھپ پر ایک بریک دے بعد جنڈیر صاحب والاپنی گفت گدا کنٹینیو سلسلہ جاری رکھ سن پروگرام دے دے پیوے امڈی گلے نال بریک جناب ایک باری بلتوارا پیرا امڈی گلازی رہے سارے محترم جناب نورو لگ جنڈیر صاحب سیاسی تجزیہ نگار دی ایسی ایڈوکیٹ ہائی کوٹ بھی ہیں تھے محترم اجالہ لنگا صاحب سراکستان نیشنل فرنٹ چیئر پرسن ڈاکٹر آئیشہ عبداللہ مسلم لیگ نون دی نوافزادہ تنزیل خان ملے زیب پی ٹی آئی دے گال کریں دے پیان محترم نورو لگ جنڈیر صاحب انہوں نے تفسرہ گردے ہیں کہ اترائے جماعتہ دار رویہ جیڑا ہے ایک کیا ہے بسم اللہ صاحب میں گزارش کریں دے پیانک سارا مولک بڑا کہہ دے ہم صاحب کو ٹائم نام اللہ فوت تھی گئے ساری کسٹی ڈگ بگوان لگ گئی اندہ نتیجہ نکل گئے کسٹی ٹروٹ گئی ادھا وہ لوگ سارا مشرقی پاکستان ختم تھی گیا جی کیا ہے اندھی وجہ ہے کہ انہا آقا ساکو اپنی زبان حالانکہ دنیا دے کئی ملک ہے سرکاری زبانہ ڈوڑ ہوئے ہیں اگر بنگالی زبان دے کار دے میں دے کیا فرق پہو گئے اس نے جا کہا ہی اتھا مصافر آوے ہیں ایسا ساکتا تلاشی تھی میدیا گئے گئے گھئے ملک گیر ملک سے بادئے امیگریشن لگ ہوئے ہیں ہیک وجہ رہی نہیں پرنے دی کہے نقصان تھی ان گزار شرک کسٹرائے پارٹیاں ناگی جائے ایک اتنیوں پارٹیاں پاکستان مارز وجود ہیں اپنی کو سیلس اپنی طاقت نہیں کیا یہ میں اینے نظریح مطابق کے اوکے اوکے ناست ساکھان کرو گیوں پارٹیاں ترہ ترہ واریاں پیپلز پارٹی کی دی ملون کی دی اے لوگانا مختلف وعدے کریں دے رہے لیکن ایک کوئی میں نے خیال ہے کہ کوئی شاہی ڈیلیور نہیں کر سکے اچھا پہلا پیٹی پیٹی پیوٹو صاحب دور آئی پانچ سال انہا کوشش کی تھی کہ میں ہی نکلتے میں خود اپنا کوئی امیج پیدا کر رہا اپنے ملک تھا جی جی بلکہ ان کو کسنجر دھمکی دی تھی کہ اگر تو اگر تو اگر تو اگر تو اگر اپنے مسلم ملک بلاک تو نہ ہٹو یا ایٹم بم تو نہ ہٹو دیتا ہے کوئی ساں کیمہ بڑھا دیتا عبرت دا نشان بڑھا ایک اور وڈی بات کسنجی کیا ہے کہ نصیب انسان چاہت جائے کو فاسی سزاری تھی بعد جو آدھا جی اسا غلط کام کیتے جی بالکل یہ علمیہ ہے تو فگر آدھے بنا انہیں خود مرنے جی اساں غلط کام کیتے ہیں جی ہون اینا دا جیڑا منصوبہ اے پی ٹی آئی دا بناڑے سے منصوبہ اے چلو اینا جیڑے لے ساڑھی جماعت ہونے اینا پوزیشن ہے چاہے جی جی یا اقتدار نہیں ہونے یہاں تا یہ بڑے بلاند بانک دعوے کے رہنے اچھا اور ہر پارٹی ایک منشور بھی ہوتے باہر دے مول کہتے ہیں منشور تو علاوہ ایک پہلے اور شیڈو گورمنٹ بھی بڑھا رہنے لیکن سارے مول کا سے ڈیواج کہا ہے نہیں ہاں 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 مینسٹر پہلے بانو آئیں اے موسیقی نہیں یہاں ناما نارا اے پی ٹی آئی دے میری خوش وزاتی نائن میں لکوں مہترک کریں ، نارا اے جی اس مجھے بھی اینا اس مجھے بناہ دیسوں ہاں انہا نارا اے کے سب پنجا لاکھ ایک تک ہے اس وقت عمل نہیں کیا اچھا ساری سرائی کی جماعتہ دے اگو نامردی کیا بجائے سرائی کی جماعتہ دے اگو نامردی بجائے ہے کہ اے بھی کوئی خفیہ طاقتین یا کیا بجائے حقیقت مبنی ہے کہ باوی کروڑ باوی کروڑ سارا ملک دی عبادی ہے بلکل ہے اور یارہ کروڑ دا سارا ہے کہ صوبہ پنجاب ہے کتنا لیکن ایک چیف اے اپنا چیف منسٹر سے الٹا بوجھ ودہ پہنے دے جی جی زیادہ پہنے دے مینے دے مینے دے مینے دے مینے دے مینے دے مینے دے چاہی جائے کہ سرائی کی صوبہ علاق بڑھائیں اور لازمی ہے میں دے حق کے چاہتے ہیں بلکل بلکل لیکن اپنے پارٹی باہر ہوں دیئے تو آج ان سرائی کی صوبہ صوبہ حق کا مہتے ہیں اپنچ بھائیں کھا نم اپنے۔ اپنے پارٹی بلکل مون حق کے لي سے ڈیئے میں نوے دیدے اندر صوبہ اعلان کر دیتا ہے انہا نے جڑی قراردات پاس کیتی ہے بیٹا 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 سیکرٹیری سالت جربہ بیٹا ہے سیکرٹیری کوئی سیکرٹیریٹ بغیرہ نہیں بڑھنا ہاں انہوں کو ایک تا خطرہ ہے جو پہیہ کرے اتفاس ہے سرائی کی صوبہ بکرا پان گیا ہاں اوڈ مجارٹی بائی پارٹی دی چیزی لوجہ بقایا سیکرٹی جناب جانیر صاحب دی گفتگو تا سلسلہ جاری ہے تو والا آئشہ عبداللہ صاحبے ساڈکو تشریف فرمائن آئیشہ عبداللہ صاحبہ جی میں اجالے لنگا صاحبہ نے آکھے پیپلز پارٹی نون تے ہونو بھا میں پیٹی آئی ایو میں گال کرے ساں سچیرے لوگ مخلص کہیں ایک چھوٹا جا پر گھن دیں پروگرام دے دے پہ بھی امٹی کو دینے آل گے نوزی ایک چھوٹا جہا بریک موسیقی 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 جناب ایک واری والت وارا فراہ امڈی گولازی رہے بیلا ہے مہترمہ ڈاکٹر آئیشہ عبداللہ صاحب ادا انہا دی میٹرو تے بھی اتراز ہے اج نواز شریف صاحب تے شباز شریف صاحب دی بیل بھی تھی گئی ہے تے شیخ رشید نے جڑی گال کیتی ہے انہا کو نہ کرنی چاہیے دے ادلیہ سادہ فخر ہے ادلیہ سادہ وقار ہے ادلیہ سادہ مان ہے پاک فوس سادی شان ہے جی کیا کہیں گے آپ یہ تو نون آپ نے نصوبہ بنایا میٹرو مطمئنی کہنی یہ سارے لوگ ساروں کی بات کا جواب دوں گی انہوں نے جو باتیں کی میرے بھائی نے ان کی بھی جواب دوں گی اور یہ جو اجالہ صاحبہ انہوں نے بھی بات کی کہ ڈیموکریسی ہے سب کو رائٹ ہے بولنے کا دیکھیں ڈیموکریسی ہے نا دوسرا ہی میرے بھائی نے بات کی کہ دانی سکول کا کہا کہ دانی سکول اے نہیں بلکہ اجالہ نے کہا کہ دانی سکول جو ہیں ان کا کوئی حالت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ دانی سکول کے بچے ہی ماشاءاللہ بڑے گولڈ میڈل بھی لے رہے ہیں انہیں کافی آگے کریٹیوٹی وہاں پہ اتنی زیادہ کی گئی کہ آج ماشاءاللہ دانی سکول کے بچے ٹوپرز ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دیہات دیہاتوں میں جو ہے وہ پس ماندگی ہے دیکھیں دیہاتوں میں لیونگ سٹینڈر ہم نے ہائی کیا وہاں پہ بجلی پہنچائی وہاں پہ سکول بنائیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سکول جو ہیں پھر آپ کی باتوں کے جواب دے رہی ہوں اب بلکل بلکل ہے بچے ہیں میں آپ کی باتوں کے جواب دے رہی ہوں اب آپ تم نے کہا سیمنا رکھیں اپنے اندر آپ کی باتوں کے جواب دے رہی ہوں یہی طریقہ انصاف کا جو سب سے بڑ ڈراب ہے کہ نا وہ یہی ہے دانش سکول کے بلدن سب سے زیادہ ڈراب ہے جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ یہی ہے کہ آپ لوگ سنتے نہیں ہیں جی جیسے آپ لوگ سن رہے تھے آپ لوگ لوگوں کو غلط پوٹری کرتے ہیں اپنی غلط باتیں سنا کے کہ ہم تو بڑا زندگی کو ایک خوبصورت ناظری نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ دانش خالی پہ سورہ آپ نے بھی سید رہی تھا بلکل دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں دیفنیٹلی وہاں کا لیونگ سینڈر لوگوں کا اور ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اس ٹائم پنجاب جو ہے وہ سب سے چاروں صوبوں میں جو کہ پانچ سال کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی اس کے باوجود آج بھی پنجاب جو ہے وہ الحمدللہ سب سے زیادہ ترقیاتی صوبہ ہے وہ کہہ رہی ہیں نون لیگ کے لیے پنجاب لاہور کی باؤنڈری نکل نہیں الحمدللہ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ جہاں پہ بہت بات کرتی ہیں تو سرائی کی وسیب وہ خطہ ہے آئیشہ حایبہ میری بہن سرائی کی خطہ وہ خطہ ہے جہاں پہ گندوم آپ کسی قسم کا پھل اٹھا کے دیکھ لیں آپ سپاس دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کسانوں کو کسانوں کو فیسلیٹیٹ کیا کسانوں کے پروجیکٹ لے کے آئے ہم نے کسانوں کو فیسلیٹیٹ کیا ابھی پی ٹی آئی نے آکے کسانوں کو کیا غریب کو ختم کر دیا آپ نے غریب ختم کرنا آپ نے غریب ختم کرنا سبحان اللہ متوسط جو بندہ ہے جو کہ پچیس ہزار پر ٹیلری لے رہے ہیں آپ نے تو اس بندی کی حرام کر دی اس پر بھی ٹیپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے بجلی آپ نے مہنگی کر دی نہیں لوجک سے جواب دیں یہ نہ کہیں کہ صحیح کہہ رہی ہیں جواب دیں سر مجھے کمپلیٹ کریں دیں جو ان کی باتیں میں نے سنی ہے اس باتوں کا جواب یہ کہتے ہیں کہ کاف لیک نے کام کیا کاف لیک آئی کاف لیک وہی کاف لیک ہے جو پی ٹی آئی کہتی تھی داکو ہے چور ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے اس سے بہتر ہم خود پوشی کر لیں گے آج وہی یو ٹن لے کے ان کے ساتھ تھی ہیں یہ کون تھا یہ انہوں یہ عوام کو صرف اور صرف بے وقوف بناتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا دی یہ ایڈوکیشن کے نہیں کیا الحمدللہ ایڈوکیشن میں بھی ہم نے کیا آج آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا کام ہے وہ ہی عمران خان صاحب کر رہے ہیں لیپ ٹاپ وہ تقسیم کر رہے ہیں جسے وہ کرتے تھے ٹھیک ہے نا ہماری ہی ٹرینوں کو پینٹ وغیرہ کر کے انہیں دوبارہ وہ جو نا اس سے اپنی تختیاں لگا دیتے ہیں نیم پلیٹس تو آپ چینج کر رہے ہیں ہم نے نہیں کی پاکستان کو ایک منٹ اٹومک پاور بنایا نون لیک نے ٹھیک ہے آج اگر ہم نے دھڑلنے سے بات کی ہے نا آج ہم نے دھڑلنے سے بات کی ہے ہم نے بنایا نا ہم نے پاکستان کو اٹومک پاور بنایا اور اس کا ترین ہم نے ہم نے پاکستان کو اٹومک پاور بنایا اور اس کا ترین ہم نے ٹین پرسنٹ جو ہے پہلے بات کو سنیں نہیں آپ پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اس کے بعد آپ کوشن کیجئے ابھی میں آپ کی باتوں کے جواب دے رہی ہوں آپ لوگوں نے یہ سوال کیے نا میں ان سے بات کریں مراد صحیح صاحب کہتے تھے جی اتنے دنوں میں میں اتنا ریونیو باہر سے لیا ہوں گا اتنا فنڈ آ جائے گا کہاں گیا وہ فنڈ کہاں گے وہ پچاسیاں پھر کہاں گے مجھے پی ٹی آئی سے ذرا پہ بات کروں اس کے بعد آپ بات کریں تیس سالوں میں جو نون لیگ نے پاکستان کا پہلے مجھے یہ پوائنٹ کلیئر کروا دیں میں ہرارے جواب دوں گی پہلے میں ان کے جواب دے لوں پھر آپ کو جواب دیتی ہوں آپ نے ان سے پوائنٹ مجھے پیٹروں کھائیں پاکستان کا انفرسکر بنایا بزنس کو پرموٹ کیا آج ہماری اکانومی کندر ہے آپ کو بتائیں ڈالر کا ریٹ کندر ہے ہمارا کہاں گیا وہ وہ غلط بات کیا غلط بات ہے کس فیلڈ میں بزنس کو نون لیگ نے پرموٹ کیا آج دالر کا ریٹ بتائیں دالر کا ریٹ بتائیں آج دالر کا ریٹ بتائیں آپ کی حکومت میں پیٹرول دیتا آپ اس پہ آئیں بتائیں آپ کے پچھلے پانچ سالوں نے تدائی نہیں کیا تھا آپ اپنے داخل کو دھائیں دیکھیں پہلے آپ پہلے آپ سلائی کی وصف دیکھیں بلکل ہے پہلے 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 آپ ملتی پہ لے پہلے پی ٹی آئی پہ باب ملک نہیں چلتا نا پوٹی پی ٹی آئی کون چل دیں نا نون کون نا فیلال پی پل پر جب تا کہ قومی حکومت نہ بنائی ونی اچھے اچھے لوگ ساری پارٹی جگزر ایک دیموکریسیو سسٹم ختم کرنے بانو ماتی کھا کنپا جوان نے بھلکتا ہے پی ٹی آئی کھا ہے فوج دا اینی کردار ویچ رکھیں تا تو اے ملک شلسی اگر اساں یہ پکڑ دیں تو پکڑ دیں تو بندہ پکڑ دیں نہیں ہونے ایک آل سہی کریں ایم جیسا میرا پوائنٹ ہے میں چاہوں گی کہ میری بہن خاموشی سے میری پوری بات سنکے میری ایک بات میری پیاری بہن میری ایک بات صرف ایک بات آپ کے پاس سارے پوائنٹ لکھے ہوئے آپ تسلی سے تفصیل سے بات کریں یہ آپ لوگوں کی باتوں سے نکالے ہیں میری بات کریں ایم ڈی صاحب واسیب کا چینل ہے سارے واسیب کے بات ہی ہیں ہم اسی واسیب میں رہنے والے ہیں نون لیگ کے لئے اپر پنجاب کے بعد پنجاب فتم ہو جاتا ہے ملک شکل اٹیک کرنے کے لئے نون لیگ میں پیپلس پارٹی کی بات کر چکی ہوں میں پیٹی آئی کی بات کر چکی ہوں آج تک کیا کر رہے دو بہنگائی کا اتنا ریٹ بڑا کر بھی ہے میری بات تساکال کرو نا نون لی پیپلس پارٹی وہ دو پارٹیز ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حکومت کی ہے اور آپ اب اس وقت اگر آپ غریب کی عقادت بھاری ہے تو آپ غریب کے مطلے آپ سارے پروجیکت جلانے سے نہیں ہوتا جناب پروگرام تو ہڑے دے پہ بھی ہم دو بیل دے نال گھنگو نیک چھوٹا جیاب بریک موسیقی 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 تنزیل صاحب جواب جی سر جب ہماری حکومت تھی آپ بھی بتائیں کہ الحمدللہ کیت معیشت ہماری کتنی سٹیبلش ہو چکی تھی الحمدللہ گیس کا ریٹ آپ نے نہیں بڑھایا بجلی کا ریٹ آپ نے نہیں بڑھایا حج پہ سب کٹی ہم نے دی تھی الیکشن ہوں گے سا کوئی ووٹ نہ ملسن پاس آل تا کوئی نہیں بڑا پاس آل تا کوئی پی ٹی آئی آن دے آپ یہ دیکھیں کہ کیا پی کے میں کیا حال تھا آج بھی کی پی کے وہاں مچھر تک تو ہم نے مارے ہیں آج ہماری تختیوں پہ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں یہ لوگ اپنا کوئی کام ان کا نہیں ہے سارے کام رکے پڑے ہیں ریوینی انہوں نے واپس لے لیا پلدیاتی فنڈ انہوں نے سارے واپس لے لیے آپ یہ بتائیں مراس انہوں نے کہا اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی ہم پیٹرول چھیالیس پہ لے کے آئیں گے کہاں گیا وہ پیشاور دی میٹرو تے بھی ہیلو سر کتنا 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 ان کا جواب دیں گے بھائی ایک سیکنڈ اچھا ایسا ہی ڈو اڈھائی ہزار بند ہے پاکستان ہے جی سر او ہر پارٹی نال رال میں دے ہاں جی ہاں بلکل لوٹے ہر لوٹے ہر جیڑی پارٹیاں جی پہلے فوج نال زیاو لاک نال والو میں انہوں سے نانگ نے آڈے سنجڑے انہوں پارٹی نے جی پیپل پارٹی نے تیب کی نہیں روکے ماں دینو آو تو سانسر کیا اللہ کا دے ہوتھے وزیر رہنے جی آپ بلکل رہ گئے اپنا پہ خمال چودری فاہ کریشی صاحب دے والے صاحب جڑی ہیں نا پڑا سجاد کریشی صاحب غورنان رہو نہیں آنا دے رہے جیسے رہی مزیسٹر رہے جی بلکل میں تھا ایٹی پرسینٹ جڑے الیکشن لڑی نا اے تھاگ مافیا اور اے ساتھ داہ کروڑ لگ دا دے ایک الیکشن دے کوئی گھار دی جے بھی چھوڑا میڈے خیال الیکشن نہیں لات سنگتا جی بلکل اے بافی ہے اور سیاست دیا چار پانچ چیز ہیں تھگی بادریتی بے وفائی وی پرسنٹ لوگ اچھے ہیں ہاں باقی میڈی ایٹی پرسنٹ یہ رہنا اے بچہ رہنے اوکے امام دی امام دی رو چو ایک نے انہوں کوئی زیادہ رینین ووٹ آل رہے پی ٹی آئی دانے سکول دے میڈل گت دے دوسرہ حالی دانے سکول دے کھڑے بے دانے سکول نے پوزیشن ہولڈرز گت دے بلکل ہے ایک چیز میری میری اردھ سون دے بلکل ہے بہترمہ دو میڈے تو دے رہا ابھی تو میرے باپ ہی گی آپ گیرے بندی نام بتائیں انہیں نے حکو دکھاویں کہ انہیں نے کیڑی کی تی ہیں انہیں پانچ ساہ دے بیچ نوجوانا کو پڑے لکھے نوجوانا کو توارے جنوبی پنجاب دے بیچ آجی بھی یالو کیپ ٹیکسی کاراں ٹردیاں پہ ہیں جنہیں پڑے لکھے نوجوانا کو انہیں انہوں لوگوں نے آکے ڈرائیور بنایا ہے ہینار لوگوں نے لیپ ٹوپ دیتے ہیں یہ نہ لوگوں نے لیپ ٹوم دیتے خرید ہے نوجوانا کو انہیں پاگ جڑے میں نے دو ہزار تینہ نے بیچ الیکشن تھی آپ نے لگا پیپل پارٹی نے جڑے نوجوانا کو انہیں چے نوکریوں دیتے ہیں جنہیں بیچ سوئی گیا سے جنہیں واٹ ڈا ہے جنہیں نادڑا ہے پیپل پارٹی تھے ہمیشہ نوکریوں ڈہنی ہے انہوں نے نوکریوں دی تھی خیرنال نواز شیف صاحب نے آکے کاٹ دیتی نمبر ایک اندھا میں پروف ڈیون وستی وی تیار ہیں میرے کو پروف ہیں نادرہ دے بیچوں تو آرے ملتان سیکٹر تے ڈی جی خان سیکٹر دے بیچوں اندھے بندے سو بندہ نکلے ملتان ڈی جی خان سیکٹر اندھے بات محترمہ بات سنے دیں آپ بات کرنے دیں آپ بات کرنے دیں ابھی دس ماہ کی حکومت ہے اچھا اندھے بات اندھے پشاور دے بیچ پشاور دے بیچ اندھے مچھر ختم کیتے ہیں مائٹرو مارڈل تاؤن دے بیچ اندھے مصوم لوگوں کو بھی ختم کیتے ہیں مارڈل تاؤن لہار اندھے اندھے نوجبانہ کو ختم کیتے ہیں اندھے تمام معیشیت ختم کیتے ہیں اندھے بھی پارلیمنٹ زرداری زیادہ دو اور ایک حملہ کیتے ہیں اچھا اے جڑی گال جنیر صاحب پہ ایگال کریں دے پہ نا آئیشہ ایک میں جنیر صاحب انہ نے مارڈل ٹاؤن تے حملہ کی تے سانہ اے صاحب آلدہ بھی کو جدا سدے ہو سار ہون دے آلدہ پہا اے سارے ظالمے دے اے وسیب دا بیڑا غرک ساکو دا ساکا ساکا اوام نال حمدردی کا ہے نی سارے آپ نے یہ بھرانے چاہا پہنے ہیں ذاتی مفاد واسطہ آنے دا دا کروڑ دا الیکشن ہو سیدھے سرائی کی جماعتہ جڑے ہیں سوالی پیدا نہیں چیزا میں تھا یا ایک قومی حکومت بڑھائیں نہیں سر ڈیموکریسی پنجی پنجی لاکھر الیکشن کبھی شانہ دے تو خارج کرو یا والے پڑھے لکھے لوگوں کو گورنمنٹ یہ رہے سب سیٹی دیت الیکشن رہے سب سیٹی دیت الیکشن رہے ہیں سب سیٹی دیت الیکشن رہے ہیں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں یہ صرف پیسے دیلکشن ہے جیڑا پیسہ زیادہ پیسو سے ہو دانائی ہوئے سیانائی ہوئے دیلکشن ہماری الیکشن کمپین ہوتی ہے پہلے تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو کوئی الیکشن کمپین نہ کرے تاکہ لوگ جو ہیں وہ شہور کے بلبوتے پہ پرسنیلٹیز پرست نہ ہوں اے تب پوری دنیا ہے چاہے الیکشن کمپین نہ چل دے نہیں پاکستان اسہ کریں دے کریں دے ترقی تیسی جمہوریت دا پیپلز پارٹی نواز شریف نواز شریف نہیں کوئی الیکشن نامی جیتی آیا جتمایا جب تک ہماری گلی محلے میں شہور نہیں ہوگا الیکشن کے پیرامیٹرز نہیں ہوں گے اور الیکشن کتنا میرا ووٹ کتنا مقدس ہے کہ میں یہاں پہ ایک مثال حدیث مجھے مکمل یاد نہیں ہے لیکن بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے کہ جب حکمران اچھے ہوتے ہیں تو بارشیں وقت پر ہوتی ہیں مطلب کہ ہمارا جو ایک ووٹ ہے ہمارا جو ایک ووٹ ہے وہ اتنا مقدس ہے یہ ہمارے اوپر ذیمہ داری ہے کہ ہم اپنے اوپر کس طرح کے حکمران بٹھا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ہمیں شہور نہیں ہوگا ہم شخصیت پرستی سے نہیں نکلیں گے شخصیت پرستی سے نہیں نکلیں گے ہمارے پیرامیٹر سیٹیں ہوں گے میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اچھے اور ایماندار پیرامیٹر سیٹیں ہوں کہ چاہے اور ایماندار موکر ہے موسیقی 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 جناب ایک واری والتوارا براہ امدی کو لازی رے جناب محترم نورو لکھ جنڈیر صاحب ایڈبوکیت ہائی کو گال کرن چاہتے ہیں وال میں گال اگوڑ دیگو ناگر حقیقت چلے آپ دنگاہ نہیں کارتے تو ختم کرو حقیقت دیکھو نا جب تک این ملکے ووٹر دی کوالیفکیشن نپڑے تھا نا تنہا چاہے تنہا بعد جلے تاری تعلیم یہ دیے ریشو اگر تو نائیٹی پرکو شہور لیدر نے دیم نے تیوری دیم نے تعلیم ہی دے اور میٹر کو میڈی غریب یا میڈی چھوڑا میٹرک لیڈے رکھا مد کم ووٹر ہوں گا چاہیے ہوکہ آئے دوارہ ملک چل سی ویری گوڑ کجالہ لنگا صاحبہ صاحبہ دانشت اکول دے بارس کوئی گال کرینے پہ آوے وصیب دی کوئی گال کرینے پہ آوے میں بات وہی کر رہی تھی کہ ہم لوگ لاہور میں نہیں بیٹھے ہیں یا ہم اپر پنجاب میں نہیں بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سرائیکی بیلٹ میں جی وہ تو میرے خیال سے اگر کوئی بھی یہاں پر چاہے آہ تنزیل ہیں یا آہ ہماری بہن ہیں آئیشہ آہ میری محترم آہ تو ہمیں بات کرنی چاہیے ہمارے یہاں کے پروجیکٹس کی تو یہ نہیں کر رہی موقع ہے دیکھیں میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے میرا وسیب جی تو میں تو آہ یہی کہوں گی کہ آپ وہاں جانے سے پہلے پہلے مجھے میرے وسیب کا حساب دیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو آہ چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی کا اگر کوئی رہنما ہوتا ہے میرا سوال نون لیگ نے میٹرو دیتے نون لیگ نے سڑکندہ جال بچھا دیتے نون لیگ دا سال حکومت کریں اس کو کیا کریں امڈی صاحب اس کو ہم چبائیں کھائیں کیا کریں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے دیکھیں ایک انسان آپ کو ووٹ کیوں دیتا ہے دیکھیں میں میٹرو کی ویلیو سے انکار نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پہ دو باتیں کروں گی کہ جب میں کسی کو ووٹ دیتی ہوں تو مجھے سب سے پہلے چاہیے میری گھر کی حفاظت میرے بچوں کے لیے سستہ کھانا نوکری اور اس کے بعد صاف پانی تعلیم مفت اور ہمارے اسپتالوں میں دیکھیں کارڈیالوجی کا حال دیکھ لیں آپ کہ اگر وہ ایک جماعت نے کارڈیالوجی ملتان کو دیا ہے تو نون لیگ کی ہسٹری میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہاں سے میڈیسل جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ سٹاک واپس منگوال لیا جاتا تھا ایک دوسری جب تک یہ تو زیادہ نہیں میں آپ بتاتی ہوں جب تک یہ کمپیکسٹی نہیں ختم ہوگی نا اپر پنجاب اور لوگر پنجاب کی جب تک یہ سب کچھ لیں کہ میں نے آپ کو خاموشی سے سنوے آپ مجھے خاموشی سے سنوے کس نے ٹھیک ہے نا بعد میں جواب دیجئے سنوے پہلے جب تک آپ کی کمپلیکسٹی نہیں کتم ہوگی میں رہنے دیتی ہوں آپ بولنے آپ سنوے میں بتاتی بات ہی کر رہی ہوں میں جماعت کی بات کر رہی ہم ایک عوامی جماعت ہی ہم صرف ایک شہر پہ نہیں ہیں ہم عوامی جماعت ہم عوام کی بات کریں گے ہم پورے پاکستان کی بات کریں گے دیکھیں نون لیک نے کڈنی ٹرانسپلانٹ جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ یہاں پہ کروایا یہ کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے انہوں نے یہاں پہ سٹارٹ کروایا الحمدللہ آپ ہمیں انڈیا پہ جانا کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہاں پہ بالکل جاتا ہے آپ بات تو کمپیٹ کرنے لیور ٹرانسپلانٹ اب جہاں ہو رہا ہے کڈنی سینٹر انہوں نے یہاں پہ ملتان میں انہوں نے دیا بہت اچھا کتنی سینٹر چل رہا ہے اس کے علاوہ شباز شریف ہسپیٹل ہے اس کے علاوہ نواز شریف ہسپیٹل ہے اور الحمدللہ اس طرح کے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو کہ انہوں نے ساؤت پنجاب کو دیئے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیمی دارے بھی اگریکلچر یونیورسٹی جو ہیں اور بھی بنائیں یعنی کہ ایڈوکیشن پلس ہیلپ دونوں کو دیکھا ہے اور دوسری جماعتوں نے جو ہسپیٹلز بنائے تھے وہ چاہے جو بھی جماعت ہو ہاں ہاں ان کی میڈیسنز نونلی کیا اس بات کی ذمہ داری قبول کرتی ہے کہ وہاں سے میڈیسنز کا آدھے سے زیادہ سٹاک جو ہے وہاں سے غائب کیا گیا آپ وزٹ کر لیں چلڈرن کمپلیکس کو جا کے وزٹ کریں نشتر میں کیا کوہرام اترا ہوا ہے آپ جا کے وزٹ کریں اگر آپ بات کریں گے نا وسیب کی تو پی ٹی آئی کو بھی الحمدللہ میں بخشنے والوں میں سے نہیں ہوں لیکن ان کی دس مہینے کی پروگرس پہ میں اسی نیوٹرل ہو کے اسی طرح سے بات کروں گی کیونکہ میں اپنے وسیب کی بات کروں گی میں پہلے اپنے وسیب کی بات کروں گی پورے پاکستان کی لیڈر ہیں آپ پاکستان کی بات کریں میں پہلے اپنے وسیب کی بات کروں گی اس کے بعد میں پورے پاکستان کی دیفنیٹ لیڈرل ہے اگر آپ لوگوں نے امامی لیڈر بننا ہے آپ کے پروٹ نے ایک بچہ بیماری سے مر جائے اور آپ بات کر رہے ہو اسلام آباد میں بیٹھے کسی مظلوم بیٹھے یہ دائرہ انسانیہ سے میں سمسنوں کے باہر بات ہے سب سے پہلے پاکستانی لوجکس پہ بات کریں سب سے پہلے پاکستانی ہی نے گزرے دے پہن ماشاءاللہ جڑے انہوں نے ساکو حکومت دیتی ہے اور اتنا ہے ہاں کہ ساکو ڈا مہینے ام اور حکومت کو سنبھالنا انہیں سادہ کام تھی ہے پہ انہوں نے قومی سطح تے سنبھالنا ہے انہوں نے ایک ہسپتال دے نہیں کرنا انہوں نے جیڑی میٹرو بڑھائی ہے نا جیڑے روم دیتے ہیں مہتر ہمیں بات کرتے ہیں آخری طرح میں بات کرتے ہیں جیڑی عبادی ہے چویتو پنجی لاک کراس کتی ویندی ہے این ٹائم صرف ملتان شہر دے بیچ بارہ ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو دی گلی ہیں جیڑی شباہ شریف صاحب پاثنس سال اس نے انہیں ہکدی کہنی لیتی ہے کہ اے روز ہیک تو دو خراب ہونی میں گئے شید گال کرنے میں انہیں گئے ہسپیٹل لیتے ہیں میڈیسان لیتے ہیں گئے انہیں گئے 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 پہوہے ایکی پی کے اچھکا کہتے ہیں میں نے کھان کچھ بابی ریسٹیو کیا چلو ہمیں گئے 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 اور خریب مرتی سراج دے پروگرام دا ویلہ گے موقع انشاءاللہ سراج دے پروگرام دا ویلہ گے موقع محترم نور علق جنڈیر صاحب سیاسی تجزی نگار سابق صدر بار محل سی سابق ممبر ڈریسٹی کانسل محترمہ اجال علنگا صاحب اسرائکستان نیشنل فرنٹ دی چیئر پرسن محترمہ ڈاکٹر عائشہ عبداللہ مسلم لیک نون دی چیف آرگنیزر وومن نواب زدہ تنزیل خان مل زائی پاکستان تحریک انصاف دے اندین علی انشاءاللہ اپنے نوے دی نوے پروگرام نوے دوست مہمانہ دین علی والا عزیل کیسا ہمیں لے تکر میں کوئی عزت ہے میرا نعرہ کل بھی یہ ہو ہے اج بھی یہ ہو ہے انشاءاللہ اللہ کرم کرسی وسیب وسیب یہ پاک فوج پاکستان زندہ بات موسیقی